سٹریس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا زیرو نہیں ہو سکتا سٹریس کو کم کیا جا سکتا اور اس کے لیے میں نے ابھی تک دو چیز آپ کو سمجھائیے ایک تو اوورلوڈ یہ پانچ اوورلوڈ ہے ورک اوورلوڈ ٹائم اوورلوڈ انفرمیشن اوورلوڈ اور ان کو کنٹرول کرنا اور یہ جو آٹھ سیکٹر آف لائف ہے ورک فیملی منی ایگو اور سوشل اور گوڈ یہ سارے سیکٹر کو بیلنس رکھنا اگر آپ یہ سارے کو بیلنس رکھیں گے سٹریس کافی کم ہو جائے گا اب ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کا اپنا بیہیویر وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بیہیویر میں میں ایک اور سرکل بنا دیتا ہوں آپ کے لیے ایک ہے بولنے کا سٹائل how to talk یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ایک ہے ٹائپ اے بیہیویر یہ دو چیز آپ کو سمجھنا پڑے گا دونوں میں فرق سمجھا دوں گا آگے پہلے سمجھتے ہیں how to talk بولنا کیسے ہیں یہ دیکھا گیا ہے ہمارے نبے پرسنٹ سٹرینشن کا کارن ہوتا ہے بولنے کا طریقہ کس طرح سے آپ لوگوں کو بولتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے بولنے میں ایک چیز نہیں ہونا چاہیے جس کو بولتے ہیں انسلٹ انسلٹ اگر آپ ایڈ کریں گے کوئی بھی چیز میں وہ سارا بات بگڑ جائے گا یہ انسلٹ کو ہم لوگ ہندی میں بول سکتے اپمان بینا اپمان کے بولنا سیکھو میں آپ کو سمجھا ہوں اگزامپل دوں گا تب سمجھ میں آئے گا husband wife کے اندر اپمان کرنے کا style دکھاتا ہوں ایک husband ہے office سے آتا ہے wife house wife ہے گھر پہ آنے کے بعد وہ چائے بنا کے پلاتی ہے husband آیا wife چائے بنا چکی تھی چائے لا کے دیا husband بولا بس میں dress بدل کے آتا ہوں ایک منٹ میں table پہ چائے رہا husband آیا اور چائے کا گھونٹ پیا اور پتا چلا اس میں چینی نہیں ہے اب دیکھیں کیا کرنا چاہیے اب husband کو بولنا ہے چینی نہیں ہے اس کو کتنے طریقے سے بولا جا ستا اچھا والا سنیں گے یا خراب بالا سنیں گے تو چلی پہلے خراب بالا سنا اچھا پہلے اچھا والا سناتا ہوں اچھے والے میں husband کو کیا کرنا ہے بینا insult کے بولنا ہے کہ چائے میں چینی نہیں ہے husband چائے کا کپ لے کے کچن میں گیا اور wife کو کیا بولا کہ لگ رہا ہے تم چائے میں چینی کم ڈالی ہو wife بولتی ہے افو میں تو اکدم بھول گئی یوں نو کیا ہو گیا آپ کی گاڑی کی آواز سنتے ہی میں چائے چڑھا دی تھی اور جیسے ہی چائے میں چینی ڈالنے گئی اور چینی کا ڈبا کھا لی نیچے بڑے ڈبے سے چینی نکالنے کا سوچ رہی تھی تب تک آپ کا گھنٹی بچ گیا میں چینی کا ڈبا چھوڑ کے وہاں چلے گئی اور آکے بینا چینی کے ہی چائے آپ کو بنا دی ہے ایک کام کرو آپ کو چائے نہیں میں کافی بنا کے دیتی ہوں husband بولتا ہے نہیں نہیں میرے کوئیسی میں چینی نہیں نہیں اب دو منٹ رکھو بس چائے تھنڈی ہو گئی یہ ہم کو لگ رہا ہے آپ کو کافی بنا کے دیتی ہوں آپ کو کافی بہت پسند ہے اور husband کو باہر بلتی ہے باہر آپ بیٹھو میں ابھی لے کے آتی ہوں اور کافی لے کے آتی ہے اس کے سنگناستہ بھی لے کے آتی ہے اب وہ میک اپ کرتی ہے آکے بولتا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو husband بولتا ہے یہاں کیا پرابلم ہے بولتا ہے نہیں گھرمی نہیں لگ رہا چھوڑ وہ ایسی میں بیٹھتے ہیں اور وہ ڈرائنگ روم میں لے جا کے ایسی چلا کے وہاں پہ چائے پلاتی ہے کافی پلاتی ہے ناستہ کراتی ہے اور پھر گھڑی دیکھ کے بولتی ہے گھڑی دیکھا آپ نے husband بولتا ہے گھڑی میں کیا پرابلم ہے بولتا ہے آٹھ بج گیا ہے husband بولتا آٹھ بج گیا تو کیا پرابلم ہے بولتا صوبہ آٹھ بجے نکلیتے ہیں سام کو آٹھ بجے گھر آرے ہو اتنا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو ہم تو سارا دن گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں اتنا کام نہیں ہوتا ہے نین لے کے بھی سمائلی نکلتا ہے اور آپ دیکھو اتنا کام کرتے ہو مجھے اتنا کام کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ہلتھ بہت ضروری ہے آپ کا ہلتھ خراب ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا husband بولتا ہے میری wife کتنے کیرفول ہے اب opposite والا دیکھتے ہیں husband اگر insult کرے تو same wife ہے یا different wife ہے اب insult کرنے کا ہے husband کو کیا کرتا ہے چائے کا کپ لیتا ہے اور table پہ بہت آواج کر کے ڈھاک سے اس کو مارتا ہے اور کس کے لیے آواج ہے یہ insult ہے کس کے لیے wife کے لیے wife kitchen سے آواز سنتی ہے بھار آتی ہے بولتے ہیں ایسے کیوں رکھا تم نے اب husband نیکس insult کرے گا کیا بولتا ہے 20 سال ہو گیا ابھی تک چائے بنانا نہیں سکھا یہ جہر ہے جہر اس میں چینی بول کے کوئی item ڈالا جاتا ہے معلوم ہے تمہیں اب دیکھیں کتنی insult ہے اس کے اندر ایک wife نے ہجاروں بار چائے بنایا 20 سال میں ایک دن چینی نہیں ڈالا آپ نے 20 سال کی کیریئر کو کراب کر دیا اتنی insult کو اتبرداز کر لے گا اور اس کے ساتھ بولا یہ جہر ہے وہ بھی ایک insult ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک بولا ایک بینگ کر کے بولا کہ اس میں چینی ڈالا جاتا تم کو معلوم ہے کیا یہ تو سب کو معلوم ہے پر آپ نے اس کو سنانے کے لیے بات بولا اس کو اپنے ٹونٹنگ کی اچھا wife کو یہ تینوں پسند آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بھی بہت tension میں ہوگی اس کو اپمان کیا گیا ہے اچھا کتنے دیر بعد اس اپمان کا بدلہ لے گی ایک منٹ کے اندر سارا حصر آ جائے گا وہ گھوم کے جائے گی kitchen کے طرف پیر مارتے مارتے جمین میں جا رہی ہے کس کے لیے پیر مار رہی ہے وہ husband کو سمجھ آ جاتا ہے گصہ دکھا رہی ہے وہ وہ بھی insult کرنا سروع کر چکی ہے اور چینی کا ڈبا بڑا والا ڈبے میں چینی تھا وہ بڑے والے ڈبے کے اوپر کچھ برطن ہوتا ہے اٹھا کے پھیک دیتی ہے سارا برطن آواز کر کے نیچے گرتا ہے اور وہ چینی لائکے آتی ہے دبا لا کے اوپر سے ایسے table پر مار کے دیتی ہے لو جتنا چاہیے ڈال لو wife نے بھی دو تین بار insult کر دیا ہے ایک تو پہر مارا ایک چینی کے ڈبے کھولتے بقت سارے برطن گرائے اور چینی کے ڈبا کو لا کے رکھا بھی تو جھوڑ سے مارا اور بولا جتنا چاہیے ڈال لو یہ چاروں insult husband کو بھی سمجھ آ جاتا ہے اندر اندر کیا بولتا ہے ایک تو گلتی کری ہے اور پھر گصہ کر رہی ہے اب husband چھوڑ دے گا یا نہیں چھوڑے گا چھوڑتا نہیں ہے وہ بھی چینی ملاتے ملاتے بولتا ہے میرے office کا چپراسی بھی اس سے اچھا چائے بنا دیتا ہے wife کو اور گصہ آ جاتا بولتا ہے اسی کو لے کے آ جاؤ اور پھر wife اب سارا بدلہ لینے تیار ہو جاتی کیا بولتی ہے دو دن پہلے تمہیں گھر کا سمان کا اکلیس دیا تھا لے آئے آپ اب husband کو معلوم ہے میں لایا نہیں ہوں wife کو بھی معلوم ہے پر husband کچھ بول نہیں سکتا بلتا ہے بس سارا کام میں ہی کرو آپ کو اتنا سا کام بولا آپ نہیں کر سکتے ہو husband چپ چپ بیٹھا رہتا ہے تب تک wife گھڑی دیکھ کے بلتی ہے گھڑی دیکھا آپ نے husband بلتا ہے گھڑی میں کیا پرابلم ہے بلتا آٹھ بج گیا husband بلتا آٹھ بج گیا تو کیا پرابلم ہے بلتا چھے بجے office ختم ہو جاتا آٹھ بے تک آپ کر کے رہے تھے husband بلتا ہے میں کام کر رہا تھا بلتا ہے تب سکھاؤ مت مجھے چھے بجے کے بعد ساری office بند ہو جاتی تم سارے دوستوں کو بلا کے گپ مار رہے ہوگے اور وہ گپ میں چائے کافی چل رہا ہوگا اور تمہاری اس secretary وہ بھی وہی پہ ویٹھ کے smile کر رہی ہوگی husband کو بہت گصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ کام کر کے آیا ہوتا ہے بلتا ہے تمہارے طرح سوارتھی میں نے دیکھا ہی نہیں husband بلتا ہے wife بلتی ہے تمہارا خاندان سوارتھی تمہارے ماں باپ سوارتھی تمہارے بھائی سوارتھی اور دونوں نے ایک دوسرے کے family کو بہت گوستیں دونوں insult کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اور insult یہ تک پہنچ جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں اور دونوں اس کے بعد ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دونوں نے کھانا بھی نہیں کھایا دونوں سو گئے اور نیکس دن تک کے سلسلہ چلے گا دونوں ایک دوسرے سے بہت دکھی ہیں اور دونوں بات نہیں کر رہے ہیں because ایک دوسرے کو بہت پوری طرح سے insult کر چکے ہیں اب husband کو تولیہ چاہیے تو بچے کو پوستے معلوم ہے تولیہ کی طرح wife direct جواب نہیں دیتے بیٹی کو بولتی ہے کہ وہاں رکھا ہے لال والا نہیں پلا والا use کر لیں اور ایسا آپ کے پریبار میں بھی ہوتا ہوگا آپ دیکھیں گے insult کی بدلے insult insult کی بدلے insult اس سے سارا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے insult کرنا بند کرتے ہیں insult کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے بہت light insult ہوتا ہے وہ heavy insult ہوتا ہے insult کے بھی 6-7 category ہوتا ہے کوئی late آ جائے تو آپ اس کو بینہ insult کے کیا بولنا ہے اس کو بولنا ہے کہ آج کیا ہو گیا کہیں فس گئے تھے کیا late کیسے ہو گئے insult کے ساتھ بولنا ہے یہ کوئی time ہے آنے کا اور تھوڑا خراب insult دینا ہے تم جندگی میں کوئی کام کر نہیں سکتے کیونکہ ہر وقت late آتی time کی value نہیں سکھو گے تو کوئی کام نہیں کر پاؤ گے اور زیادہ insult کرنا ہے تو تمہارے ترے بیکار آدمی میں نے جندگی میں نہیں دیکھا time ہی نہیں ہے کوئی کبھی بھی آ جاؤ اور اسی لیے تمہاری کبھی کوئی انتی ہونے والی نہیں ہے تم وہیں کے وہیں رہ گئے اور اس سے اچھا get out and don't come back تو مطلب insult کرنے کے پچاسوں طریقے ہیں آپ کو insult نہیں سکھنا آپ کو سکھنا ہے اپنی feeling کو share کرنے کی بات دوسرے کو بولیے بھئی ایسا کیوں کیا تم نے میرے کو تو لگتا ہے اس سوچ کے کیا ہوگا میرے کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے تو بولے گا ہاں یار میری گلتی ہے آپ اس کو بینہ insult کے بولیں گے تو اچھا رہے گا بیٹے نے بیٹے نے بزنس میں نقصان کر دیا تو کیا بولنا ہے کہ دیکھو decision تو لینی ہوتا بزنس میں کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے غلطی تو بولے گا پاپا آپ نے تو ٹھیکی بولا تھا اسے کرو مت ایسے کرو میں نے نہیں سنا تو میری غلطی ہے I'm very sorry اور بچے کو بولو گے insult کر کے کیا تم جندگی میں کوئی کام کرنے لائکی نہیں ہو تو بولے گا آپ نے کیا 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 جندگی میں تو کبھی کسی کو insult کرنے کے پہلے پانچ بار سوچیں insult کرو یا نہ کرو insult کرے bigger بولیں گے تو stress کافی کم ہوگی insult کے ساتھ بولیں گے stress کافی حد تک بڑھ جائے گا